راجہ رام کی جائے ہوگئے سب کو کل ہمارے لئے مطلب کہ بھائی جربری کافی بھوے اور گوروشاری پل تھا ہمارا اور شاید سے اب ہر بھائی جربری کو ہم دیوال منائیں گے بھگوان شریر رام کا سوالت کریں گے اور ایسے ہی رہے گا پورا بھارت سزا ہوا تھا اور اب ہی خوشیاں مطلب کیے لگا لو کل کا دن ہی موشنل تھا کافی زیادہ ہی موشنل تھے ہم میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں بائی دل اسی دہ کھاڑے میں پہنچتا ہوں میں آپ کو کچھ ساری باتیں بعد میں کریں گے کیونکہ آج شاید میں اکیلا ہوں کوئی بھی نہیں آئے گا اسے دہ کھاڑے میں بھی میں اکیلا ہی رہوں گا اور وہ تو شاید ہی نہیں بتایا گا چلے اسی دہ ملتے ہیں سب سے پہلے تو آپ بھگوان حنوان جی کے اور یہ دیکھو میرے رام بھگوان شری رام کے درشن کر لو گا ہے یہ دیکھو بھائی سب کل مطلب اتنی بھینکر یاترہ نکالی گئی ہے نا پورے پردیس کے اندر اور شاید سے پورے بھارت کے اندر جگہ جگہ کونے کونے سے یاترہ نکلی ہے نا جو سجایا گیا ہے نا بھارت کی کونے کونے سے جو تصویریں آئی ہیں وہ دل کو سیوجنے والی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہنوان جی کا دہشن کر لو جائے شری رام بول کر کے ہم اکھاڑے کے اندر انٹر کرتے ہیں اور یہ سیم ٹھنگ اکھاڑے کے اندر بھی بھائی صاحب لگتی ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں جیسے آپ اکھاڑے کے اندر انٹر کرتے ہیں نا تو سامنے کی طرف آپ کو بھگوان شری رام کی ایک تو آلک سے فوٹو دکھائی دے گی یہ دیکھئے گا یہ اکھاڑے کے اندر رکھے دیئے کیونکہ یہاں سے کل یاترہ نکلی تھی تو یہاں پر فوٹو رکھی ہوئی ہیں پہلے بھگوان شری رام کے چانلس پرس کرتے ہیں اور پر سیداب اکھاڑے میں کوئی نہیں ہے کیونکہ آز بابا تیر نظارات نہیں آئیں گے ان کا اقزام ہے تو اقزام دینے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم ایکسریز کریں گے آج لگائیں گے پیٹ کی تو پیٹ کی اکسس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے تر وقت ہم نے اپنے اکسس کرنا سٹارٹ کر دیا بھی ایک بھلانا نپٹوا دیا اس نے میں بتاؤں گا آپ کو آگے سر کے پتہ جگہ تھی نظارات کیس دیکھتے ہوگی ہے اور اس کا اگزام ہے وہ اگزام دینے جا رہا ہے تو آج میں فیلال توکیل ہوں اور یہاں پر انہیں اس کے تھوڑی دیر بعد بابتی نظارات آ جاتی ہے میرے پاس میں جانے سے پہلے بولتے ہیں ایک پر تھوڑوں سے بات چیت کر کے آج میں یہ دیکھو آپ مزا آئے گا آپ کو آج اس کا اگزام ہے یہ اگزام دینے جا رہا جی سری رام یہ دیکھو آپ کے ساتھ اگزام کیا ہے پراہ ہم جانے اور رام بہکان کا پرین ایسٹروت ہوا ہے رام بہکان سے ہمران جی کے پرین ایسٹروت اور رام بہکان جی کی آسیر وات لے کے جائیں گے کے ایک چیت کرنے کے ساتھ اگزام کس کی میں جانے کے پاسی چیتے ہیں اے ٹیتی توڑ اے ٹیتی توڑ ٹیتی اتحاز رام بھگن کی کہنی بھاکھی بھی سکتا ہے جب سے MPPS میں بھگود کی تاہیڈ ہوگی مہا ہوگئی MPPS لیلا پھر کلو کتا ہے بھگود کی تاپڑے MPPS میں بھگود کی تاہیڈ ہوگی اچھا جو ابھی تیاریت چند رہی ہیں پرگیس میں اس کے بارے میں جو سبد جموگاموہ نچگاؤ اسہ بنا آؤ ہاں ہاں آئے ایکسرسائز کر لیتے اس کا اچھو ایسا ہی رہ گا جدی ہو رہی چھلتے آپ پیسا بانا آؤل ہاں رشی آؤل چاہتے ہیں سیلپر پڑت نیسان جس براکار کوئی کا نیچی سے اپن تو رشی اپن چاہتے ہیں اس پر نیسان پڑ جاتے ہیں آئے پورا تو کیا رہے رشی آؤل چاہتے ہیں سیلپر پڑت نیسان سیلپر پڑت نیسان آئا یہ چھلو ہے پورا پکھا تینلوگ یہ سیلپر پڑت نیسان سیلپر پڑت نیسان جس پراکار رشی اپن چے جائے اوہ تھی سوٹ سکی گیاں اس کو ایسے اسے آج دوری کردے کردے بابا سے کچھ سکتے شالے گنار لینے کے بات بابا تھی چلا جاتا ہوں ہم اپنے گنار سٹارٹ کر دیتے ہیں بابا کی سکتی کا جو گنار تھا نا وہ ابھی تک سریج کے اتنا پرپول ہو چکا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کی وجہ سے ہے نا میں نے جتنی پر ایکسرائز دیکھ رہا نا پیٹ کے سبی کے تین تین سیٹ لیا تھا کافی زیادہ لمبا ٹائم ہوگا تھا لگا ایک تو کوئی بھی نہیں تھا اوپر سے پیٹ اتنا تیز در دینے لگا تھا نا بہت زیادہ مسکل ہو گیا تھا میرے سے اٹھنا ایک ٹائم پر تو پھر اس کے لائے کی جو وہاں کا سٹاف رہے گا جو وہاں پر پولیس سیکیورٹی رہے گی جو بھی چیزیں رہیں گی وہاں پر وہ ستگتہ بڑھتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں جو بھی بھگت ہیں ان کو ایسا نہیں لگے گی سب کے ساتھ جبردستی یا غلط ویہوار ہو رہا ہے کیسے کہ شاد غلط ویہوار نہیں ہونا چاہیے ان سب کو آلک سے کاؤنسلنگ بھی دی جائے گی کاؤنسلنگ کرائی جائے گی تاکہ وہ سب کے ساتھ ونمر طریقے سے بھگوان شریرام کو درشن کرا سکیں ان یہاں پر جو بھی لوگ جا رہے ہیں ایک اور چھوٹی سی گائیڈ لائن ہے کہ ابھی تو درشن کر پائیں گے بٹ وہاں پر لگ بک چھے مینے اور پریاغ راز میں لگ بک دو مینے ایسے کچھ کاؤنسلنگ چلے گی بٹ سب ہی ہے نا وہاں پر اہدیہ والے جو بھی ہیں سب بھی کوئی بھی وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب سب کوئی ایک سب کی جمعہ داری بنتی ہے ہماری بھی جمعہ داری بنتی ہے بھارت دیس میں کہیں بھی بھی کسی بھی کونے سے لوگ جا رہے ہیں تو بھائی صاحب اتھا کا ماہور پورے بھارت دیس میں رام آ چکے ہیں رام للا ویراجوان ہو چکے اپنے راز محل کے اندر تو ایسے میں ہماری رسپونسیبیلٹی بنتی ہے اگر وہاں پر جاتے تو کچھرہ بگر نہ فیلائیں کافی زیادہ اور بھیڑ کافی زیادہ رہنے والی ابھی اور وہاں پر شاید ابھی اپنا سہست بھی لگنے والا ہے تو اس کی بھی تیار یہاں بہت تکڑے طریقے سے ہونے والی شاید سے اس میں جائیں اب دیکھنے والی بات رہے گی کس حساب سے کیا ہوگا اب بتاؤ کومنٹ شکشن میں شریرام مندر کے بارے میں آپ کے دو وچار آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ابھی تو دو سال اور کنسٹرکشن چلنے والی اس میں تو کس حساب سے اور بھوے روپ لے سکتا ہے شریرام مندر کومنٹ شکریہ میں ضرور سے پتانا اب جلدی سے اوم کا اچھان لے لیتے ہیں آج کے لیے صبح شام تھوڑی سی سرجی زیادہ رہتی ہے بٹ ہے نا دھوپ اتنی تیز تھی جو مجھا آیا نا بیٹھنے میں میں لگ بھوک پانچ سے دس منٹ تک دھیان میں رہتا ہوں اور اس کے اوم کا اچھان لینا سٹارٹ کرتے تھا ہوں جہاں پر میں چھ بار اوم کا اچھان لیتا ہوں اتنا زیادہ مجھا آتا ہے نا اندر سے بلکل ہی فریش موڈ ہو جاتا ہے کمپلیٹلی کافی زیادہ مجھا آتا ہے آپ بھی کر کے دیکھنا ہے ایک بار آج ہم نے بھکت گیدہ میں پڑھا کہ گیانی پروس بھی اپنی پرکرتی کے انصار کاریے کرتا ہے کیونکہ سبھی پرانی تینوں گنوں سے پرابت اپنی پرکرتی کا ہی انشاران کرتے ہیں بھلا دون سے کیا ہو سکتا ہے مطلب کی جیسا کی بھگوان نے بتایا ہے کہ سنسار دھراتر پر بڑے سے بڑے سکست ویکتی کیلئے کیول سہدانتی گیان سے آتما شریر کے پرتک کر کے مایہ کے بندن سے نکل پانا اسمبہ ہو ہے ایسے انیک تتھاکت ادھیاتم وادی ہیں جو اپنے آپ کو ویگیان میں بڑھا چڑھا مانتے ہیں کین تو بہتر سے پورت تیار پرکرتی کی گنوں کی ادھین رہتی ہیں جنہیں جیت پانا کٹھین ہے گیان کی درستی سے کوئی کتنا ہی ویدوان کیوں نہ ہو کین تو بہت ایک پرکرتی کے دیر کالین سنگتی کی کارن ویب بندن میں رہتا ہے سٹاپ ریکارڈنگ جس ابھی ایک ویڈیو بنائی ہے انٹرنیشنا مارکٹ کے اندر گوگل پی اپنی سرویسز لونج کر رہا ہے جس کے اندرے یوکی ای ٹرانیکشنز انٹرنیش مارکٹ کے اندرے بھی یوز کر پائیں گے زیادہ انفرمیشن کے لئے لوگ اس سور چینل کو سبسکرائب کر لو جا کر کے وہاں پر ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گے اور آپ کومنٹ سکشن بتانا کہ تھنڈ تو ہے نہیں ویسے اتنی حل کی علکی پڑھ رہی ہے صبح شام بائی دب آپ کے یہاں کسی تھنڈ ہے اور میں فیلال ایم پی ہارٹ پی پلے میں رہا ہوں دیواز دسٹک میں تو وہاں بھی اتنی کم ٹھانڈ ہے زیادہ نہیں ہے انٹرنیشنل مارکٹ مطلب کی انٹرنیشنل ٹریول کتنے ہی بار کرتے ہو سال میں کومنٹ شکریہ دور سے بتانا ہم تو آس تک ایک بار بھی نہیں گئے لیکن جب جائیں گے تب آپ کو یوز کر کے بھی دکھائیں گے بھگوان نے چاہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بابا تین ایزارات کے ساتھ میں میں بھندارہ نے اپٹانے چلا جاتا ہوں بھگوان شریر رام کا نام لے کر کہ وہ میرے کو بھندارے کے اندر لے جاتا ہے اور وہاں پر ہم دبا کے پوری ساگ سبجی کھاتے ہیں اور گھر پہ جانے کے بعد جو نیند آتی ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنی تیز نیند آئی نا اور میں ایسا سویا نا کام بھول گیا پہلے میں سونا پورا ہوں جب ہی جا رہا ہوں میں راکھی کا یہ انکم ٹیکس فوم ہے حالانکہ انکم ٹیکس میں آئی تو نہیں ہے ابھی بٹ پھر بھی سبمٹ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھے دلدی سے ہسپٹیل میں جا کے اس کو سبمٹ کرا رہی تو سیدھا میں پہنچ جاتا ہوں ہسپٹیل میں جوان تو کروانا گیا تھا راکھی کا فوم وہاں پر ہے نا ہر کسی کے فوم میرے کو بھرنے پڑتے ہیں سب بھی جھوم جاتے ہیں میرا بھی بردو میرا بردو وہاں پر ڈیڑھ گھنٹہ میرا خراب ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں بتاتا تھا راکھی کے دو ڈوکمنٹس میرے کو گھر ہوا ہے راکھی کا ادھر ایڈ کر دیا ہے میں نے یہ والا چوکلیٹ پاوڈر مدر پروٹین ایکس اینڈ یہاں پر یہ دیکھو واو اب جا کر کے دوپ میں بیٹھ کے پیتے ہیں اس کو لے گائز ابھی پی جا آئے گا بانانا شیک اس کے ترند بعد ابھی ہنوان چالیسہ ہے آج اور ایک سندرکانڈ ہے ہم جائیں گے سندرکانڈ میں ہنوان چالیسہ کا پارٹ کریں گے بھائی سب موج کریں گے ہم رانا شک پی لیتے ہیں شنکر بھگوان کی جائے ابھی لگ دو ڈائی گھنٹے پہلے کام کریں گے آٹھ بجے کے سمچنگ ہے وہ تو ابھی تو بھل سب ساڑھے چاری بھائیں چلو کر لیتے ہیں جو کہ پیتے ہیں موسیقی موسیقی شیر رامو جی کا پرچم لے راکھے آئے ہے بھگو آدھارے بھر راوان کی جن کا جل لکھے آئے ہے بھگو آدھارے تکال درشی کے یعنش پانا بے گتے ہیں انش آسٹا ستھی دادا اوڑے پراکا میا ستھی سنگ سارا سمودھ رہی لانگے مہا پلے رد رنش سنگی کا کبھر کر کے تاوچا لنکا بھرنگا سارا سمودھ رنش پانا بے گتے ہیں انش درشی کے لئے موسیقی 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 موسیقی